ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے کامیابی سب کا ٹارگٹ ہے اور اس میں کسی مذہب اور مسلک کی بھی تفریق نہیں ہے ہر مذہب والا کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر مسلک والا کامیاب ہونا چاہتا ہے کامیابی ہے کیا اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ کامیابی دولت ہے تو دولت اگر کامیابی ہے تو بہت سارے دولت والے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو برباد ہوئے دنیا میں بھی برباد ہوئے آخرت میں بھی برباد ہوئے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن کامیابی ہے کیا اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ دولت کامیابی تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ دولت والے بھی پریشان ہوئے ہیں برباد ہوئے ہیں قارون کا نام سنا ہوگا بہت دولت جیسے دولت اتنی دولت تھی کہ دنیا کی تاریخ کے ریکارڈ میں کسی کے پاس اتنی دولت تھی اللہ کہہ رہا ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان بڑے مشکل سے اٹھاتے تھے اتنی دولت تھی خزانے نہیں خزانوں کی چابیوں کا گچھا بڑے بڑے پہلوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی اور قارون کو اپنی دولت میں بڑا نازمی تھا کیا کہتا تھا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِتُهُوَ لَا إِلْمٍ یہ دولت تو مجھے میرے علم سے ملی ہے میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے میں نے وراست میں نہیں پائی ہے میں نے حاصل کی ہے یہ دولت میں نتیجہ کیا ہوا قارون کی دولت کا دولت ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ قارون اپنی ساری دولت کے ساتھ سارے محل کے ساتھ سارے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا دنیا میں بھی برباد ہوا آخرت میں بھی برباد ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ دولت ضرورت تو ہے دولت دنیا کی بہت اہم چیز تو ہے مگر دولت کامیابی نہیں مگر دولت کامیابی